اب یہ پڑھانے والا کون ہے قرآن ہم سب کو جانتا ہے سورہ الرحمان 55 سے 1 to 4 الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمان مہربان خاص پڑھائی کا علم دیتا ہے اس نے انسان کو تخلیق کیا اسی نے اس کو بیان وزاد کی اس نے اس کو بیان وزاد کرنے کا علم دیتا ہے اچھا اب دیکھئے الرحمان جو ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں ایک نام ہے خاص مہربان کرنے مہربانی کرنے والا تعلیم دیتا ہے قرآن کی پڑھاتا ہے قرآن کو یہ سمجھیں کہ ہمارا کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہمارا کریئٹر کون ہے اللہ الرحمان اس کا صفاتی نام میں وہ ہی پڑھاتا ہے قرآن وہ جس کو چاہتا ہے وہ جانتا ہے ہماری اندر کی نفسیات کی اندر انس کو ہرٹس کو برائیوں کو اچھائیوں کو کہ کون ہدایت لینے چاہتا ہے کون نہیں لینے چاہتا ہے وہ سب جانتا ہے اور کیا ہماری منٹر سٹیٹ کے ہر آدمی کی ذہن کی ستے بھی وہ جانتا ہے اور اس کا محول اس کا کلچر سب جانتا ہے وہ تو اس کو یہ واضح معلوم ہے کون ہدایت لے گا کون ہدایت دی لے گا اور پڑھاتا ہے یعنی تعلیم دینے والا بھی وہ ہی جانتا ہے جیسے ہماری کلاسوں میں ایک ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے یہ سٹوڈن انٹرسٹ لے رہا ہے یہ سٹوڈن انٹرسٹ نہیں لے رہا ایک عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی معمولی انسان ٹیچر اپنے اچھا ٹیچر ہے وہ سٹوڈنس کی باقیدہ یہ سناک کر لیتا ہے کہ یہ اڑکا فرس سیفر سیکنڈ تھڑھ آئے گا یہ بیچارے جائیں ایسی ہیں اللہ کائنات کا مالک اس کو ہر انسان کا پتہ ہے کہ کون پڑھنا چاہ رہا ہے کون اس سے ہدایت دینے چاہ رہا ہے کون نصیت حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس لیے اس نے یہ اپنے اوپر رکھا وایا کہ الرحمان علم القرآن نہایت مہربان تعلیم دیتا ہے قرآن کی کس کو خلق الانسان اسی نے تو انسان کو تخلیق کیا ہے ہر انسان کی تخلیق کے اندر آپ سمجھ لیں اس کا مائنڈ اس کا دل اس کا کلچر اس کا زمانہ ہر چیز ڈیفرنٹ ہے آدمی کے دوسرے سے ہر ایک کا مختلف ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس دماغ کے آدمی ریسپٹینز کون ہے کون اس سے حاصل کرے گا ہدایت اور کون نہیں کرے گا یہ خامہ خائیں ایک دوسرے پہ ہم لوگ جو انگلیاں اٹھا رہا ہوتے ہیں کہ وہ صاحب ایسے ہیں اور یہ صاحب ایسے ہیں اصل میں انسان کا اللہ کا اپنا معاملہ ہے جب پیدا ہوئے تھے اکیلے مریں گے اکیلے جواب دیں گے اکیلے یہاں خامہ خائیں اللہ پہ اللہ کی بات کر کے دوسروں کو برا کہہ دیتا ہے یا اس کو کہہ دیتا ہے وہ ایسا یہ ایسا ہے اللہ پہ کہتا ہے اللہ تعالیم دیتا ہے قرآن کی اور آگے لکھا ہے علمہ البیان اور وہی علم دیتا ہے وزات کی بیان وزات بھی وہی علم دیتا ہے اگر اللہ نے وزات کیا ہے تو آپ وزات کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو وزاعت نہیں کیا آپ کو اللہ تعالی نے نہیں وزاعت کیا کیونکہ آپ کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے آپ گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں جیسے اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے حسان کہ ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرنے اس کے لئے حسان ہے اسی کو وزاعت کرے اسی کو پڑھائے گا وہ چاہے وہ کسی دنیا کسی خطے پیدا ہو جائے یہ جو ہماری ہے ایک مدرسے میں آپ نے داخل کر دیا کسی کو اور فلانے مدرسوں میں مختلف مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں مذہب پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ ہدایت نہیں ہے وہ صرف عربی پڑھا رہے ہیں گرامر پڑھا رہے ہیں منطق سکھا رہے ہیں لوجک سکھا رہے ہیں ہدایت جس میں لیکچر سننے آئے آپ وہ اللہ دے رہے ہیں کتنے پڑھ پڑھ گئے علمیت جھاڑ رہے ہیں بھائی علمیت پتہ یہ پتہ یہ وہ پتہ لیکن ہدایت نہیں پتہ کیا تو آج جو لیکچر سننے وہ بتا رہا ہوں میں ہدایت کیوں پڑھ رہے ہیں اب کیا ہوئے جب قرآن کو جب آپ پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا بھائے ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سور القیامہ 75 سے 16 سے 19 لا تحرک به لسانک لتعجل به انہا علینا جمعہ و قرآنہ فایذا قرعنہ فتب قرآنہ ثم انہا علینا بیانہ اچھا اب شروع سے دیکھیں آپ کہ اللہ نے جب پڑھانا اللہ نے کہا ہمارے ذمہ اس کا پڑھانا وضاعت کرنا تو اب کیا ہوا کہ انسان نے یہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہمیں میسیجیں ملا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہ تُو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کر تاکہ تُو اس کے ساتھ جلدی کرے یعنی جلدی کرنے کے لیے زبان کو جلدی کرنے کے لیے تاکہ آپ یاد کر لیں یا اس کو ایک طرح سے رٹل آتے تھے جلدی زبان چلا دیتے تیتے تیز تو اللہ نے منع کہا لا تحرک بلسانک لتعجل به تُو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کر تاکہ تُو اس کے ساتھ جلدی کرے جلدی جلدی نہ کریں آپ بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا اس کا یعنی آپ کے ذہن میں یا ویسے جمع کرنا کس کی ذمہ داری ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ ذمہ داری جمع کرے گا نا اس کو تو آج جو قرآن آپ کو جمع کے فارم میں مل رہا ہے جو آپ کو یہ قرآن مجید سورہ فاتح سورہ ناکھ تک جو جمع ہے یہ اللہ نے کر رکھا ہے یہ انسان نہیں کر سکتا یہ بتا دوں میں آپ کو جتنی دنیا میں کتابیں لکھ جاتی ہیں by the time of the passage dead books ہو جاتی ہیں یہ اللہ کلام ہے direct ہے continuity میں اللہ کی بات ہے اللہ زندہ ہے حیات آئیو القیوم ہے اس کا کلام جو ہنڈر پرسنز زندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے اس کا جمع کرنا اور ہمارا کام ہے اس کا پڑھانا تو آپ جلدی نہ کریں ایک اور آیت ہے سورت تاکی ایک سو چودہ آیت ہے کہ ایک جب اس میں مجھے یاد دیسے تھوڑا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کی وہی تم پر پوری نور جائے تم اس کو جلدی مت کرو تو اس کو پورے پہلے بات کو پوری روح کو سمجھ میں آ جائے تو آگے بڑھیں آپ ایک آیت کو سمجھنے کی بات ہو لی ہے تو اللہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے تو اللہ ہی پڑھا رہا ہے اور اللہ ہی جمع کر رہا ہے ہر انسان کے ذہن میں جو وہ چاہ رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہ رہی ہے چاہ رہا ہے میرے ذہن میں اس کی ہدایت پہنچی ہے پہنچے سمجھوں تو اللہ آگے کہتا ہے یہ آپ نے شہد کبھی زندگی میں نہیں سنو ہوا کہ پس جب ہم پڑھیں اس کو تم اتبا کرو اس پڑھائی کی کون پڑھ رہا ہے پس جب ہم پڑھیں اس کو کون پڑھ رہا ہے ہم پڑھ کون رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم جب پڑھیں اس کی جو اسنس سے روح کو پس اس پڑھائی کی اتبا کرو تو آپ جب پڑھ رہے ہیں یہ قرآن تو سمجھے ساتھ ساتھ اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ بلکہ پڑھا رہا ہے آپ کو یہ آیت میں لکھا ہے اب یہ یہ چیز کو میں نے کس طرح پرسیف کرنا اور صحیح لینا ہے وہ میری ہدایت بیس کر رہی ہے تمہ انہا علینا بیانا پھر ہمارے اوپر ہے اس کی وضاعت کرنا واضح کرنا اور سورہ اللہ نائنٹی ٹو میں ٹوال لکھا انہا علینا للہدا اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے اوپر ہے اس کا ہدایت دینا تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں قرآن ہدایت ضرور ہے اب یہاں پر اللہ تعالی نے فل ہنڈر پرسن آتھارٹی اپنے اوپر لے لی کہ کوئی آدمی یقین کریں آپ یہ ویسٹیج آف ٹائم انرجی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھایا آدمی کوئی بھی انسان کسی کو بھی میں بھی اور جتے بھی آپ جہاں جہاں جائیں درسوں میں جائیں کوئی انسان کسی کو ہدایت دی دے سکتا یعنی سمجھے آپ کیونکہ ہدایت میں نے کہا تھا یہ کتاب ہے ہدایت میں نے کہا تھا تمام بیوں کی ہدایت ہے اور قرآن ہے اور کتاب ہے اب یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے ذمہ داری ہدایت دینا ہدایت جو ہے وہ دینا یا ریسیپنٹ ریسیف کرے یعنی ہدایت کی بات آپ کو پہجے اور اس کو آپ اپنا لیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اسی کامیں وزاعت کرنا تھا